موسیقی نمستے دوستو میں ہوں شاہل آپ نے لاؤگن کیا ہے انڈیا سمجھا اگر آپ کو ہماری ٹیم کی محنت پسند آئے تو چینل سسکرائب کر ہمیں اور حمد دیں دھنے بات 36 گڑھ میں ہلکی ہلکی فواروں کے بیچ مانسون کا آگاہ دھنٹری میں کافی دلچسپ ہے اور نقشلی خوب بھی سیلانیوں کو حسین بادیوں میں آنے سے نہیں روک پا رہا یہاں قدرتی نظاروں کا لکت اٹھانے گنگریل باندھ میں لوگوں کی بھیڑ جھٹنے لگی ہے لیکن اسی کے بھی دھنٹری کا گنگریل باندھ آج کل سیلانی اور مچواروں کی پسندی جا جگہ بنا ہوا ہے مسئلی پکڑنے اور سیلپی لینے والے لوگ جان پر کھیلنے کا خطرہ بھی اس درمیان اٹھا رہے یہ سب روکنے کے لیے پسندی انتظام تو کر رکھے ہیں لیکن سارے انتظاموں کے بیچ بھی ہاتھ سے کیا سنکہ بنی ہوئی ہے سیلانی اور مچوارے اپنی جان جو کے میں ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسیقی 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 36 گل کے گریہ بند کے جل پرات میں ہل کھٹنا کے بعد بھی دھمتری میں پساسن اور پولیس کی تاقید کے بعد بھی لوگ خطرہ اٹھانے سے باج نہیں آرہے ہم یہیں پاک کنگریل بان میں سیلانی اور مچوارکی کر رہے ہیں آج کل چلکتے باندھ اور کھلے گیٹ سے گرتے پانی کو دیکھنے روج پرٹک آ رہے ہیں لوگوں میں فوٹوگرافی اور سیلپی کا خاصہ کریز بھی دیکھا جا رہا ہے یہاں تک تو سب ٹھیک ہے لیکن کچھ سیلانی خطرناک دھنگ سے سیلپی لینے کا خطرہ اٹھاتے بھی دیکھے جا رہے ہیں باندھ کا گیٹ کھلنے سے کافی پانی مہاندی میں گر رہا ہے جس میں بڑی شنکھیا میں مچھلیاں بھی آ رہے ہیں جس کے لالچ میں مچوارے بھی اپنی جان کا خطرہ اٹھا رہے ہیں خطرناک جگہوں پر بھی جانے پر یہ چوٹ ہی جان لے واہ ہو سکتی ہے بیٹے دنوں گھاٹ رانی میں ہوئی کھٹنایوں سے بھی لوگوں نے سبک نہیں لیا جلا پساس نے لوگوں کو سامدھان کرنے ہی دوسری سوٹنا ووٹ لگا رہے ہیں نگر سینہ کے جوان بھی تینات کیا گئے ہیں اس کے علاوہ پولیس کی پیٹولنگ بھی پڑا دی گئی ہے لیکن کسی بھی طرح کی انوشی سے بچا جا سکے آپ کو بتا دیں حالی میں گریہ بندشت کھٹا رانی چلپنٹ میں بھی مستی کرنا اور سیلپی لینا ایک یوبک کو کافی مہنگا پڑ گیا تھا اور مستی کرتے ہوئے جھننے کے اوپر اس سے میں پہنچ گیا لیکن سیلپی لینے کے چکر میں یوبک کا پاپ پسل گیا اور میں پچاس پھٹ اوپر سے نیچے گر گیا تھا ان کو ہدایت یہی ہے کہ ابھی پانی کا اس طرح جو ہے ندی میں جیسا آپ نے دیکھا ہوگا چھوڑے جانے کے تین گھنٹے کے بعد ہی پانی ندی میں بڑھ گیا ہے اور آنے والے سمیں میں یہ دی اور چھوڑا جاتا ہے تو پانی بڑھے گا اس لیے کنارے میں رہ کے یا جو آوشکتہ نسار ہی ہو جائیں اور آنے والے دنوں میں کچھ دن انتظار کریں آن آوشک مچھلی پالا مچھلی اور اس کے لیے ندی میں پرویش نہ کریں جس میں کسی درگھٹنا کی آشنکہ نانیر میں تھا اچھیت ہے کہ سیلانیوں کی سنکھیا گنگریل باندھ کو اسطھانی اسطر پر بہت لوگپری پرےٹک اسطھل ہے یہ اور باندھ کے گیٹس نہیں کھولے تھے کہ تب بھی یہاں پہ پچھلے پندرہ بیس دنوں سے سیلانیوں کی سنکھیا میں کافی بردھی ہوئی ہے اور گیٹ کھولنے کے بعد جیسے ہی یہ سمچار سب طرف جاتا ہے تو سیلانیوں کی سنکھیا بڑھتی ہے تو ہم اس کی پورو سوچنا جلہ پرساسن کو دیتے ہیں جلہ پرساسن اور پولیس کے مادرم سے یہاں آوہ گمان اور اس سب کی جو بیکلپک جو بھی آوشک گوستہ ہو سکتی ہے اس کی کی جاتی ہے لیکن پھر بھی آنے والے سیلانیوں سے میرا نیویدن ہے کہ کم سے کم جو پولیس کے اور انہ جو جو جوان جو اس سیوہ میں لگے ہوئے ہیں ان کے نردیشوں کا پالند کریں اور باندھ کے اردگید ایک دم نزدیک اسطھانوں پر خاص کر کے جو فوٹوگرافی کا شوق ہے اس کو ایک دم سے پانی کے نزدیک جا کے کھیچنے کا پریاس نہ کریں اپنے جانمال کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس اسطھل کا آنند لیں اسی لئے میں نے کہا نا کہ اپنے جانمال کو دیکھتے ہوئے جو بھی ہے اس کا پریٹن اسطھل کا آنند لیں لیکن اپنی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جیلا پولیس دمتری میں جنگرنگرے لیک پریٹن اسطھل ہے جس میں پانی کا اسطھر ابھی لگاتار بڑھ رہا ہے سہاتھی ساتھ پریٹوکوں کا آنا جانا تیجی سے بڑھا ہے اس پہ تھانا پرباری رودری تطھا سمبندید راج پتریتہ دکاری کو اس پسٹ نردیش دیا گیا ہے کہ لگاتار پیٹرولنگ کریں اور ویسےس نگاہ رکھیں سہاتھی ساتھ جو وہاں پر پریٹک آتے ہیں ان کو اس پارٹ پہ ہی ان کو دیسان نردیش دیں اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے یہ لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے میں آپ کے میڈیا کے مادھیم سے میں سبی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی خوشی کے نام سے اپنے جیون کو گمبیر خطرے میں نہ ڈانے اور سرکشت ڈھن سے اس کا آنند اٹھائیں بارحال یہ جب سیلانیوں کو بھی سمجھنا جروری ہے کہ جیون کا رومانج جندہ رہنے تک ہی صحیح ہے اس لیے سب کچھ کریں پجیاں سے نہ خیلیں